اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں میں ہوں زینب غزالی چلیے جانتے ہیں آج کی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں ماہرین فلکیات نے ملکی ویو کہکشان کے درمیان میں موجود بلیک ہول نئی تصویر جاری کر دی سیکٹریس اے نامی یہ جرم پہلی بار پولرائز روشنی میں دیکھا گیا جسے ایک اہم کامیابی کہا جا رہا ہے جاری کیجینے والی اس نئی تصویر میں ملکی ویو کہکشان کے مرکز میں موجود اس سوپر میسو بلیک ہول کے مطالق نیا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے تصویر میں بلیک ہول کے گرد ایک مخناطی سی فیلڈ سٹرکچر دیکھا جا سکتا ہے جو بتایا جاتا ہے کہ اس میں جیٹ گیس اور توانائی کی سٹریم پوشیدہ ہو سکتی ہے یہ تصویر ایونٹ ہورائزن ٹیلی سکوپ کے سائنس دانوں نے تشکیل دی ہے اس ٹیم نے میسیر ایٹی سیون کہکشان کے مرکز میں موجود ایک بلیک ہول کی پہلی تصویر بنائی تھی سائنس دانوں نے ایک نئے قسم کی پلاسٹک بنائی ہے جو تحلیل ہو کر کینسر کا سبب بننے والے مائیکرو پلاسٹک کی شکل اختیار نہیں کرے گا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینڈیاگو کے موقفین نے الگی کی مدد سے پودوں پر مبنی ایک پولیمر جس کو بائیو پلاسٹک بھی کہا جاتا ہے بنایا ہے جو زمین میں دہانے کے بعد دو سو دن کے اندر ستیانو فیصد تحلیل ہو جاتا ہے اس مقابلے میں روایتی پلاسٹک اتنے عرصے میں صرف پینٹیس فیصدی تحلیل ہوتا ہے مائیکرو پلاسٹک عام زندگی میں استعمال ہونے والی پلاسٹک کے وہ باریک ذرات ہوتے ہیں جو ہمارے شریعانوں ہمارے پھیپڑوں اور دیگر عیضات تک پہنچ جاتے ہیں جن کو تحلیل ہونے میں سو سے ہزار سال تک کا عرصہ لکھ سکتا ہے ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ہفتے میں دو سے زیادہ بار وردش کرنے سے بے خوابی کے خطرات میں نمائع کمی واقع ہو سکتی ہیں برطانیہ کے ایمپریل کالج لندن اور آئسلینڈ کے ریا بیک یونیورس کے موقعین نے نو یورپ ممالک کے چار ہزار تین سو انچالیس افراد کے ڈیٹا کا معاینہ کیا جن میں نصف تعداد خواتین پر مشتہ ملتی تحقیق میں شریک افراد سے ابتداء میں ان کی وردش کے مطالق سوالات پوچھے گئے اس کے بعد موقعین نے ایک دہائی بعد ان سے دوبارہ وہی سوالات پوچھے ان افراد سے بے خوابی کے علامات کے مطالق سوالات کے ساتھ ان کی نین کا اوسط دورانیہ بھی پوچھا گیا تحقیق میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو باقعی سے وردش کرتے ہیں ان میں نین کے مسائل کے امکانات وردش نہ کرنے والوں کے مخابلے میں بی آلیس فیصد جبکہ بے خوابی میں مبتلا ہونے کے امکانات بائیس فیصد تک کم ہوتے ہیں فرانس میں بالوں سے مطالق نئے خانون سے پیش ترسیہ فارم خواتین کو فائدہ پہنچے گا تاہم سینٹ سے اس کی منظوری باقی ہے امریکہ کے متعدد ریاستوں میں بھی بالوں سے مطالق امتیازی سلوک کو نسل پرستی کے خسم سمجھا جاتا ہے فرانس کے خومی پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے جمعیرات کے روز اس بل کو منظور کر لیا جس کا مقصد بالوں اور بال رکھنے کے انداز کی بنیاد پر کسی بھی طرح کے امتیازی سلوک پر پابندی آئی کرنا ہے فرانسیسی کیریئن جزیر گوارڈلوک سے تعلق رکھنے والے ایک سیاہ فارم رکھنے پارلیمنٹ اور اولیور سراوا نے اس بل کا مسعودہ تیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جن افراد کو بالوں کے وجہ سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اس خانون سے ان کے مدد کی جا سکی گی اور ان کے آواز بھی سنی جا سکی گی ٹرانسپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی بڑی تعداد جرمنی میں ریجسٹرڈ ہے جنہیں بظاہر حادثات میں تباہ ہونے آؤٹ آف سروس کا بتا کر بیرون ملک فروخت کیا گیا فیڈرل موٹر ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی ریپورٹ کے مطابق جرمنی میں گزش سال الیکٹرک کاروں کی تعداد میں تقریباً تین لاکھ چھینو ہزار کے اضافے کے ساتھ ون پوائنٹ پور ون ملین سے کم رہی ایتھارٹی کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پینتیس میں سے ایک کار خالص بیٹری سے چلنے والی برخی گاڑی ہے اگر آپ ان میں سے فیل والی دو ہزار یا اسے کچھ زائد گاڑیاں شامل کر لیں اور نو لاکھ بائیس ہزار پلگ ان ہائیبریڈز میں تو بھی تو یہ شرعہ دو اشاریہ تین تیس ملین ہوگی یعنی ہر ایکس میں سے ایک گاڑی دو ہزار بائیس کے مقابلے میں خالص الیکٹرک کار تھی جب اس میں سے تین لاکھ پنچینو ہزار سے کچھ کم گاڑیاں شامل کی گئیں تو اس کی تعداد دو ہزار بائیس کے مقابلے میں کچھ زیادہ بنی تاہم یہ تعداد بھی گزیسہ سال نئی بی ای او ریجسٹریشن کی تعداد سے نمائی طور پر کم ہے ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ ای ڈی ایچ ڈی کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات کا دیر پا استعمال خلوی صحت کو شدید متاثر کر سکتا ہے امریکی کی یونیورسٹی آف کلوراڈا میں کی جانے والی تحقیق میں اسے اسپتالوں سے حاصل ہونے والے بیس سے چالیس برس کے درمیان ای ڈی ایچ ڈی میں مبتلا امریکی شہریوں کے ڈیٹا کا مائنہ کیا گیا تحقیق میں کل بارہ ہزار سات سو انساٹھ مریضوں کے جوڑے بنائے گئے جن کا کم از کم دس برس تک مائنہ کیا گیا ان جوڑوں میں ایک شخص دوائے استعمال کرتا تھا جبکہ دوسرا دوائے نہیں استعمال کرتا تھا تحقیق میں دوائوں کے استعمال کے آٹھ سال بعد ان مریضوں کے دل کمزور ہونے کے امکانات میں دوائے نہ استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں ستا ان فیصد اضافہ دیکھا گیا تو یہ تھی آج کی اہم خبریں پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ